اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں نمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک فری ایکشن کیسے آپ ساتھ لوگ امید کرتا ہوں آپ خرچر اسے ہوں گے پھر ٹرم پارڈ ہوں گے آج ہیچی ویڈیو میں کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ورلڈ میں ٹکنالوجی کی بات ہو تو ہر ملک اپنی ٹکنالوجی کو بڑھا رہا ہے وہ کیسے بڑھا رہا ہے ملٹری کو سپورٹ کر رہی ہے ملٹری میں جو ویپنز جیٹ فائٹرز اس کے علاوہ ہیلیکاپٹرز تو وہ اس کو اپوریٹ کر رہی ہے وہ کیسے اپوریٹ کر رہی ہے اس میں سے ایک چیز جو انڈیا نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک میزائل بنایا ہے بہت ہی کم ممالک ہیں جو ابھی تک اس میں کابیام نہیں ہو سکے تو چلتے ہیں ویڈیو ٹائٹل کی طرح ویڈیو ٹائٹل ہے باقی ہندی میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو سمجھا جائے کمیٹ سکشن میں مجھے انگریش ہندی میں مجھے مجھے پتا دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو ٹائٹل جانے سے پہلے شرکر سسکرائب کر دیجئے بیل کہہ رہے ہوں نئی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو جب اوڑی لنک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو ٹائٹل بھارت چین کے بھی جاری ویباد میں کئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کافی تینشن جائے انڈیا اور چین کے لیکن بھارت اپنی سماؤ کو سرکشت رکھنے کے ساتھ لگتار نئے ہتھیار بھی تیار کر رہا ہے بیل کورو بیل کورو بیل کورے ورلڈ میں ہو رہا ڈی ایڈیو نے رکشا شیتر میں ایک اور اپلاب دی ڈی ایڈیو نے ڈی اوڈیسا کے بالاسور میں ڈی ایڈیو کیا ڈی ایڈیو کیا گ mesela چین گھر لاتان ڈی ایڈیو میری ٹھے 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 پاکستان کے پاس ڈی ایڈیو نے کہا ڈی شکریہ ٹھے اچھے ٹھے 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 جو wasn juist بھی ایک بعد 12 כ発 چاہر نسلٹری طلب سے ذال کچھ گیا اور نسلٹر طلب سے کمچھ گیا چاہر کچھ گیا اور دکھ نسلٹر طلب سے چاہتے ہیں کی طلب سے اتنا ہے ڈ 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 باتایا جا رہا ہے کہ اسے بینہ پائلٹ کے ائرکرافٹ کا استعمال کئی طرح کی مسائلوں کو ٹیسٹ کرنے میں کیا جائے گا ساتھی اس کا استعمال مختلف طریقے کی مسائلیں اور ائرکرافٹس کا پتہ لگانے کے لیے ہو سکتا ہے اب یہاں سے ایک چھوٹے سے گیس ٹربائن انجن پر کام کرتا ہے اور یہ ایمی ایمیس نیویگیشن سسٹم پر کام کرتا ہے اس کے پہلے بھارت نے ہائیپرسونک مسائل تکنیک کے شیطر میں بڑی چھلانگ لگائی تھے ساتھ ناؤں دو آزارد بیس کھیں اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا نیوڈ ایمیس نیوڈ میں ایک بھائی رہا ہے ان کی ایک بیدا ہے ایک بھائی رہا اور دوسا بھائی رہا اور بھی جہ سے موگی جہ سے پڑھ رہا تھا بھائی رہا ہے اٹھک ہی بھائی رہا ہے انجام دیا تھا یہ ہوا میں آج کی گتی سے چھے گونہ زیادہ سپید سے دوری تیہ کرتا ہے اور ساونڈ سے بھی تشمان دیش کے ائر ڈیفرنس سسٹم کو اس کی بھانک تک نہیں لگتے یقینان دی دیو بھارت کے رکشہ شیط کو مجبوت کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک یوگدان دے رہا ہے دار کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس چلتا کو پتہ چلتا ہے یہ اپنا ٹارگٹ ختم کر لیتا ہے بھارت تک بھرز اتنا نرل یہ ایمیزنگی بھی سے یہ آ رہے تو اس پر لوگ چیک کریں کہ اپنی مزے کی ہیں انڈیا دن پر دن وہ اپنے ٹکنالوجی کو بڑھا رہا ہے اور اپنی آرمی کو اپگریڈ کر رہا ہے کسی بھی لحاظ وہ نیوی میں ہو تزائیہ میں ہو آرمی میں ہو سولجرز وہ اپنے ویپنز اپگریڈ کر رہا ہے حال ہی میں جو انہوں نے رائیفلز جو تیارے انہوں نے فرانس سے خریدے ہیں کافی اچھے گر ڈرافٹس ہیں تو اس کے بارے بھی بھی ایک ویڈیو لے کے آئیں گے یا اس کے ریکشن کریں گے اور اسی طرح مزید ویڈیو آرمی جسے خرید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کے خیال میں ایسی ویڈیو ہے جو آپ مجھ سے ریکشن کروانا چاہتے ہیں تو کورمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی لینک پر اوڈ کر دیجئے تاکہ میں آپ کے ویڈیو پر ریکشن کر سکوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے کیے ہائی کے چینل لازمی سسکرائب کر دیجئے بیلٹ کے جو مناسب پر اوڈ کر دیجئے تاکہ میری کارانے والے نئی ویڈیو کنو اٹکیشن آپ کو ملسکیں میں بلتا ہوں آپ سے نیچ ویڈیو میں انٹرسی ویڈیو پساک تب تک اللہ بھائیوں نے اجازت شاد رہیں عباد رہیں اللہ حافظ موسیقی